یہ ہے سانم ارجن گوڑ نام سننے کے بعد تو یقین انہیں آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا تعلق ہندو دھرم سے ہے جی ہاں یہ بات بلکل یا طور پر سج بھی ہے سانم ارجن گوڑ ہندو دھرم سے ہی تعلق رکھتے ہیں مگر وہ اور ان کے بیٹے دوسرے فرقہ پرست ہندو کی طرح ذہن نہیں رکھتے اور نہ ہی سانم ارجن گوڑ اور ان کے خاندان میں مذہب یا پھر دھرم کو لے کر کسی بھی خسم کا بھید بھاو بھی پایا نہیں جاتا اسی لیے پچھتر سالہ ضعیف الامر شخص سانم ارجن گوڑ اور ان کے ایک بھائی گزشتہ چار پانچ دہوں یعنی چالیس پچاس سال سے حضرت سید سادار بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی دیکھ بھالی و انگرانی کا کام کرتے آ رہے ہیں جو فرخہ پرست سندوں اور ساتھی ساتھ وقبود عملے کے لیے ایک مثال بھی بن چکے ہیں جی ہاں یہ کہانی کسی اور شہر یا پھر کسی اور ریاست کی نہیں بلکہ یہ تو آپ اور ہم سب کے گنگا جمنی تحزیب والے شہر حدرباد کی ہی ہے جہاں کانٹے دن علاقے میں رام چندر آئل مل چوراہے پر یہ خدیم درگاہ موجود ہے سانم ارجن گوڑ اور ان کے بیٹوں کا عمل فرخہ پرست سندوں کے موپر ایک تماشاہ بھی ہے اور ساتھی ساتھ دوسروں کے لیے انسانیت سے بھرا ہوا پیغام بھی ہے کیونکہ موجودہ دور میں ہندو اور مسلمان کے بیچ نفرت کا زہر گھول دیا گیا ہے مگر اس کے باوجود سانم ارجن گوڑ اور ان کے بیٹوں نے ہندو اور مسلمان کے نام کا زہر نہیں پیا اس لیے ان کا ذہن سیکیولر ہے اور پھر یہ لوگ انسانیت کو ہی ترجیح دے رہیں صاحب مزار کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنا ان کا مقصد نہیں بلکہ ان کا اصل مقصد تو آپس میں ہم سب کو اتحاد سے رکھنا اور انسانیت پر عمل کرتے ہوئے سارے مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو ساتھ لے کر چلنا بھی سانم ارجن گوڑ کا مقصد ہے نہ تو وہ کوئی پولٹیکل لیڈر ہے اور نہ ان کا کچھ سیاسی بیگراؤنڈ ہے مگر اچھے کاموں کی وجہ سے سانم ارجن گوڑ کانٹے دن علاقے میں کافی مشہور بھی ہے اور ارجن سیٹ کے نام سے وہ جانے بھی جاتے ہیں بس ان کی ہی طرح ان کا ایک بیٹا سانم ویجے گوڑ بھی اسی طرح سے سارے مذہب کے لوگوں میں مشہور و معروف بھی ہو چکا ہے اور سانم ویجے گوڑ کے علاوہ دوسرے مسلمان نوجوان حضرت سید سادر بابا رحمت اللہ علیہ درگاہ کی دیکھ بھالی کا کام بھی کرتے ہیں اتنا ہی نہیں سانم ارجن گوڑ اور ان کے بیٹے سانم ویجے گوڑ نے خود اپنے ذاتی خرچے سے درگاہ کے اخبی حصے میں کھلی زمین پر حالات کے پیش نظر ناجائز خبزوں کے امکانات کے سبب باؤنڈری تعمیر کر کے حد بندی کا کام بھی مکمل کر دیا ساتھی ساتھ ارجن گوڑ نے سالانہ اور سشریف کے موقع پر زارہ ان کو ہونے والی تکالیف کو دیکھ کر تام اور خیام کے لیے شیٹس ڈال کر آسرا بھی بنا دیا حالانکہ یہ کام تو وک بوٹ کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ وک بوٹ کے چیئرمن ہر بار غیر ضروری طور پر بلند بانگ دعوے بھی کر کے خود کی پبلیشٹی کرنے میں ماہر بھی ہو چکے ہیں مگر وک بوٹ اور اس کے چیئرمن کا عمل تو مکمل طور پر زیرو ہے اسی لیے لوگ وک بوٹ کو ویسٹ بوٹ بھی کہتے ہیں جو یقیناً درست بھی ثابت ہو رہا ہے کیونکہ یہاں سے تو صرف ایک ہی نعرہ سنائی دیتا ہے سی ایم صاحب یہ کرے سی ایم صاحب وہ کرے تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسٹ بوٹ کے چیئرمن صاحب کیا کرے خیر کچھ بھی ہو سانہ مرجن گوڑ اور ان کے بیٹوں کے جذبے اور انسانیت کو ہمارا سلام ایسے سیکلر زندو بھائیوں کی وجہ سے ہی آج بھی اس دور میں ہمارا ملک اور ہماری ریاست تلنگانہ اور ہمارا شہر حدراباد پر امن ماحول میں گزر رہا ہے تو چلیے اس موقع پر سانہ مرجن گوڑ کے علاوہ ان کے بیٹے ویجے گوڑ اور دوسروں کے خیالات بھی پیش کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ لوگ بیرو ریپورٹس یا سر ڈاٹ کم روہ چھوڑا ہے جب سے بہنسا بھگریاں چہرہتے سکوستے ہی جب سے دے گوڑا ہے کبھائی آپ کا نام آجن ہے میرے نام کتنے سال سے درگا دیکھتے ہیں سیڈ یہ درگا ہم لوگا کیا ہے یہ بہنسا مال انمیل کے سوپ تھوڑا اتتا بنائے تھے جیسا کبھر کے سار کھا پھر ہم لوگ کیا کرے ہمارا بھائی ہم درگا بنانے لگا ہے وہ جگہ کے آئے ساتنہ رنڈڈک آئے ان دیا وہ لوگ دیا ہے وہ رنڈڈک آئے درگا پہلے کچھ بھی نہیں کھا ہم دوک بنا ہے اچھا ہو رہا بہت اچھا ہو رہا آپ لوگ کو کسا لگتا آپ درگا کو دیکھ پھال کرتے ہوئے سب آمکو تو بہت اچھا لگتا سب یعنی ہمارا یہ کچھ ٹینک چن ونچن رہے تو بھی چلے جاتا یہ معمولی چلتے رہتا نا ساب یہ وہاں جہرہ پانچ میں سبو میں جا کے پانچ باز جا کے دشن کر لیا تو جہرہ سکون ہو جاتا یہاں پہ جگوال ہے یہ پورا ارزن سیڈ ہے سب ہم لوگاں سب ملکے سب جگتے رہتے مرہا ہے بھی سب ہم لوگاں سب بنایے سب ہم لوگاں ارزن سیڈ ارزن گاڑ بلکے انہوں بنائے سب ہم لوگاں کھڑ رہے ہیں بس تایی بائر والے تو کئی نہیں ہے نہاں پن کے لوگاں آئے بس ہم لوگاں لگاں کھڑ رہے ہیں اسے چھٹ بھی دلائی پر چندتا بائر والے تو ہم لوگاں سب ہم لوگاں ارزن سیڈ ہے کتنے سال سے کڑتے ہیں ارزن سیڈ ہے ہم تو ہم تو کھائی سالوں سے ہم تو ان کے ساتھ میں ہمارے والی ساہب اتھے جب سے اتھے ہیں پندرہ سال ہوں گاہ ہمارے وقال آئے اپس ہم دیکھ رہے بسکتا ہی میرے نام ویجے گوڑے پر ڈیڈی کے نام ارجن گوڑے اگلے آرے سو 50-60 یاڈ سے انہوں کو ٹیک آور کر رہے درگا کو ہم کو کچھ بھی فیلنگ نہیں ہے ہم مولاہ درگا کر رہے تو بہت اچھا لگتا پر ہندو مسلم کا فیلنگ کچھ بھی نہیں ہے سب جنہیں ملتے رہنا اچھا پس ہمارے دعا یہ چھے میرے نام سلمان ہے میں یہیں بازیب میں رہتا ہوں یہ درگا کو 60 یا 50 یاڈ سے اردونگوڑ سا بھی دیکھ لے دے پر ٹیک آور انہوں ہی کرتے اب اس کو بارڈری اور یہ جو پتینوں کا جو ہے سب انہوں ہی بنایا تو ہے پرائنگ دیکھ بال سب انہوں کرتے دے نیکسٹیر بورنگ ڈیل آئے اور آگے آگے اس کو ڈیولوپ انہوں ہی کرتے ہم ڈیلی اس کو ساپ بھی کرتے اب ساپ رکھنی کو جیس کرتے ہم پر کچھ رہی ہے لیجن کا کچھ دے تھا وہ نہیں ہے وہ ابھی ہے اسے لیجن چھے بٹے انہوں بھی کھا کرتے ہم تو بھائی بھائی جیس کرتے اس کے دیکھ لے دے پس تک